وفاقی شہری عدالت کے اپریشن کے ذریعے جنس تبدیلی پر پبندی کے فیصلے کو ٹرانس جنڈر نے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا ہے اور اس کو شہریت اپیلنٹ بینچ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے ٹرانس ایکشن ایلائنس کے رنماؤں کا موقف ہے جتنے تکلیف سے اس ٹائم ہماری کمیونٹی گزر رہی ہیں تو اس سب چیزوں کا ذمہ دار جائے وہ شہریت عدالت ہی ہے اگر انہوں نے یہ غلط فیصلہ نہ سنایا ہوتا تو ابھی تک ہمارے پروسس نہ رکھتے نہ بینڈ ہوتے نہ ہمارے کارڈوں کے اوپر ایشو آتا نہ ہمارے میڈیکل پر ایشو آتا اور نہ ہم اس کے پہلے اس طرح کبھی ہوا ہے اگر آپ فیوچر میں دیکھیں جتنی بھی ہماری لائف میں جتنی ٹائم سے مجھو دوڑوں کے زمانے سے ابھی تک عدل سے جو سب کچھ آ رہا ہے تو ابھی تک ایسا قانون ایسا فیصلہ ہم نے کبھی سنا نہیں کبھی دیکھا نہیں جو اس طرح ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اپیل کریں گے تو ہمیں انصاف ملے اور اگر انصاف نہیں ملا تو اس ٹائم تک یہ جنگ جاری رہے گا پوری خواجہ سرا کمیونٹی کی طرف سے کیونکہ ہم سب کو دکھ پہنچا ہے اور ہم سب اس کے لئے لٹ جگڑتے رہیں گے جب تک ہمارے انصاف میں ہمارے حق و فیصلہ نہیں ہو کیونکہ ہماری جو جتنی سال کی تقریباً دس پندہ سال کی محنت ہے جو ہماری رائٹس کے لئے ابھی ہماری لائف جو ہے ٹریک پر آئی تھی ابھی ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں انسان کے زمرے میں ہمیں لائے جا رہا تھا کہ ہماری جو پوچنلٹیز ہیلڈ کے لحاظ سے یا کوئی جو ہے سٹیشن کے لحاظ سے پری سٹیشن کے لحاظ سے ہماری جو ہے لائف تریک پر آ رہی تھی ہمیں جو پوچنلٹیز بہت زیادہ میری تھی لیکن اس کے جو ہے انسیڈنس کے بعد یا اس عدالت کے فیصلے کے بعد ایک تو عوام کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے لوگ ہم سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور اوپر ہمارے فنکشن بہت حد تک متاثر ہو چکے ہیں کیونکہ پولیس والے آتے ہیں ہمارے فنکشن بند کرا دیتے ہیں کیونکہ اس ٹیم تک جو ہے ہماری فیڈ کے لیے واحد ایک ذریعہ جو ہے ڈانس سے ہم لوگ پہتا کما سکتے ہیں جب وہ بھی نہیں ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے بتائیں اب جہاں پر کے پی کے کیسے سیچویشن ہیں یہاں پر جو ہے اتنی ٹرانس جو ہے کالیفائیڈ نہیں ہے کہ ان کو جاپ مل سکے تو اس فیصلے کے بعد جو ہے ہماری جتنی بھی محنت ہے تقیباً دس سال کی وہ ساری ڈسٹرائی ہو چکی ہیں بعد ازا ٹرانس ایکشن الائنس کے رہنماؤں نے اپنے مطالبے کے حق میں مظاہرہ بھی کیا ٹرانس جنڈر ایکٹ میں ترمیم کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے بالکل اس کو ریجیکٹ ہی کر دیا ہے نامنظور کر دیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر دوبارہ سے نظر سانی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے ہمارے بیسک رائٹس تھے جن کو ختم کر دیا گیا ہے ابھی فیلحال تو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے پروٹیس کی ہے اگر نہیں ہوتا تو ہم اپنے دوسری جو کمیٹری میمبرز ہیں دوسری سٹیز کے جو ہیں لائک کراچی بلوچستان اور پنجاب کے جو خاجہ سرائے ہیں وہ آپس میں مل کر جو ہے وہ باہمی مشاورات کے ساتھ جو ہے وہ اگلالایہ حمل تیہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ضرور شیئر کریں گے